ہلو گائز آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہندی اور اردو میں دے رہا ہوں جو ہندی اور اردو سمجھتے ہیں آج میں ایکسرسائز نہیں بتا رہا ہوں مجھے بہت سے میل مل رہے ہیں بہت سے نئے لڑکے جو فٹنس کا شوق رکھتے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ پروٹین کب لینا پروٹین کا سب سے بیسٹ ٹائم ہے ایکسرسائز کے بالکل بات آپ کی ریکوئرمنٹ ہے ایکسرس کرتے ہی آپ پروٹین لینا اور رات میں بٹ پہ جانے سے پہلے کیونکہ لانگ ٹائم آپ سوتے ہیں پانچ گھنٹے یا ہرڈ گھنٹے نو گھنٹے آپ کے پیپ میں کچھ نہیں ہوتا اور رات میں ہی آپ کی جو ہے باری کے مسلس بیلد ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کا جو ہے فیت کم ہوتا ہے کیونکہ میری اردو اچھی نہیں ہے انگلیش میں زیادہ بات کرنے کی وجہ سے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں اس ویسے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اردو بولوں اور آپ لوگ سمجھیں کیونکہ عام آدمی میں سمجھنا چاہیے انڈیا کا اور پاکستان جو بھی اردو میں بات کرنے والے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہے یہ اور پروٹین صبح آپ اٹھتے ہیں تو جب آپ کو بہت ریکوئرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہے باڈی جو ہے رات بھر جو آپ کو پانی نہیں ملتا مسل جو بیلڈ ہوتے ہیں رات میں اور مچھل جو ہے آپ کی ایکسسائز کی اخر جو ٹیشٹ ہو جاتے ٹوٹ جاتے وہ ریپیر ہوتے ہیں اور پروٹین سے جو ہے مسلس گرو ہوتے ہیں پروٹین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاڈر کو گھول گھول کے پانی میں یا دودھ میں پیتے رہے ہیں آپ جو ہے پروٹین نیوٹین سے لیجئے چکن بریسٹ وائٹ ایک اور جو ہے پانیر ان چیزوں سے کیونکہ ان چیزوں کا مقابلہ پاڈر کبھی نہیں کر سکتا آپ کو آپ کا پیت اگر بھڑا ہوا رہا تو آپ ایکسسائز کریں گے نا ویٹس اٹھیں گے یا باڈی ویٹ کی آپ ایکسسائز کرتے جاغنگ کرتے یا فٹنس کرتے آپ پاڈر آپ لیں گے تبیہ لینا چاہیے آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے پکانے کے لئے ٹائم نہیں ہے یا قیاد نہیں ہے پروٹین کی کوئی چیز چلو بھئی گھول لئے پی لئے دودھ میں یا پانی میں صرف شارٹ ٹائم کے لئے اصل جو باڑی آپ کی گروت آپ کا اس ٹائمنا آپ کی گروت جو ہے فوڈ سے بڑھتی ہے فوڈ میں جو پروٹین ہوتے ہیں اور نئے لڑکوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں جو چودہ پندرہ سال سولہ سال کے بچے ایکسسائز کا شوق رکھتے ہیں پہلے ڈبا خرید رہے بعد میں جم میں اڈمیشن لے رہے نہیں بھائی آپ کو جو ہے دس آٹھ مہینے یا ایک سال بغیر کسی پروٹین کے نیوٹرنگ پروٹین سے آپ جو ہے ایکسسائز کرنا چاہیے آپ بریک فارس میں پانچ چھ ایک لیجئے وائٹ ایک لنچ پہ بریسٹ لیجئے چکن بریسٹ شام میں چار بجے بریک پہ دودھ لیجئے یا وائٹ دھائین لیجئے اور رات میں بیٹ پہ جانے سے پہلے آپ کو بہت ضروری ہے پروٹین فوڈ آپ کی پروٹین جو ہے آپ کی مسلز کو کرتا ہے اور آپ کو ریپیر کرتا ہے مسلز کو آپ کاربو ہائیڈرائٹ جو ہے جو آپ روٹی کھاتے یا برون رائز کھاتے یہ جو ہے آپ کے بارڈی کے انٹریل آرگنز کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور یہ بھی ضروری ہے بارڈی کا سائز بڑھنے کے لیے اسی لیے میں آپ لوگوں کو نہیں دے رہا ہوں کہ کتنا پروٹین لینا کیونکہ ہر آدمی کا بارڈی کا سائز الگ ہوتا ہے کسی کے ساٹھ کلو کی بارڈی ہوتی کسی کے سو کلو کی بارڈی ہے تو اس حساب سے جو کوچس ہے وہ آپ کو سہیں گھائیڈین کر سکتے آپ کے بارڈی کے ویٹ کے حساب سے اور جو ہے جب بھوگ لگتے رہتی آدمی کو اور ایکسرسائز کا ٹائم ہو جاتا آپ سوچتا آدمی ایکسرسائز چھوڑ دکے کھالوں پیٹ بھر تو دو تین گھنٹے چاہیے ایکسرسائز کے لیے اس کے بعد ٹائم نہیں رہتا اسی لیے آپ اگر بھوگ لگ رہی ہے آپ کو تو جا کے یہ وہ چیزیں نہیں کھانا دو موز لے لیں آپ ڈیٹس یعنی کھجور ایک گلاس دودھ کا یا آدھا کلو دہی یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے اس کے ایک گھنٹے کے بعد آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں یہ بہت جلدی حضم ہو جاتی ہے آپ کو اور بھائی جو آج کل جو سستہ پروٹین بیش رہے ہیں غبش پیسہ کمانے کے لیے لوگ ہاں پانچ تاؤ چھس سو کا ڈبا جو ہے چار چار ہزار پانچ پانچ ہزار میں بیچ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ پیسے پانچ چھ ہزار روپے آپ نیوٹرینز پہ استعمال کرئے آپ چکن پہ استعمال کرئے ایکس پہ استعمال کرئے جو ویجیٹیرین ہے وہ پنیر پہ استعمال کرئے دھائی کھائی ہے دودھ ہم لوگوں تو ایسی کرتے تھے اور جو ہے گھول گھول کے پینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اور جو ہے گندے خسم کی پروٹین بیش رہے ہیں آج کل جموں میں اور جو بھی ہے اللہ گاڈ یا بھگوان کو ماننے والے ہیں وہ لوگوں کو پتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ بھی نہیں ہے وہ کھانے سے جو ہے موپے داغ آجاتے ہیں موپے پھنسیاں نکل کے آتی ہیں آپ کا لیور خراب ہو جاتا ہے رات میں نین نہیں آتی ربیش ہے اگر آپ صحیح پروٹین لینا ہے صحیح جگہ سے لیو بیس طریقہ میں بتاتا ہوں آپ چھے ہزار روپے کا پروٹین لے رہے ہیں پروٹین پاودر چار پانچ سو روپے دے کے اس کو لیبیٹری میں ٹیسٹ کراؤ کیا ہے اس کے اندر صحیح یہ ہے وہ اسے فائدے کی چیز کرتی ہے اور ربیش کرتی ہے اگر یہ جموں میں پیسے بنانے کے لیے یہ لوگ بیچ رہے ہیں تو ایک بار لے جا کے چار پانچ سو روپے خرچ کر کے اس کو بھی ٹیسٹ کراؤ جہاں جہاں ہر ایک جگہ ہے لیویٹری ٹیسٹ کر کے آپ کو بتا رہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اور بھائی خدا کے لیے بچوں کی زندگی سے مت کھلو پیسے کمانے کے لیے اور بیگنر کو تو آپ جو ہے دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے پروٹین جیسے ایک کلاس دو کلاس کیجی کے بچے کو آپ جو ہے جا کے جو ہے آپ گراجویشن کے بکس پڑا رہے ہیں تو کیا سکھے گا وہ نہ یہ بھی سی ڈی سکھے گا نہ گراجویشن میں پاس ہوگا اس کا ٹائم خراب کر رہے ہیں اور جو جموں میں آج کل جو آج کل باڑی بنا لے کے باڑی بلڈرز ایک جنا باڑی بنایا تو دس بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے کوئی کئیسے بنایا اب وہ پیسہ کم آتا ہے سستی پروٹین لے کے آکے سستی ربش لے کے آکے کچھ بھی نہ رہا تھا اس کے اندر چار چار ہزار پانک پانچ ہزار میں بچوں کو دے رہے اور پروٹین لوگ بنتی ہے دیکھو بھائی مجھے میں اوور فیفٹی ہوں ہاں ہم لوگوں تو جو یہ نیوٹرین سے ہی محنت اور ہم لوگ دن میں دو بار ایکسرس کرتے تھے میں تو باکسر تھا دس کلومیٹر جوگنگ کرتے تھے شام میں ڈیڑھ گھنٹہ پریکٹیس کرتے تھے نیوٹرین ہی یہ چکن ہے مہربانی کرو بچوں کی زندگیوں سے مت کھیلو اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور لوگوں کو صحیح گائیڈین کرو صحیح ایکسرس کراؤ اور صحیح پروٹین لوگ اوکے نیکسٹ ٹائم بائ بائ